سب کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت بنتی ہے یہ دو ہاتھ اگر سوچئے نہ ہو یا کسی وجہ سے کام نہ کرتے ہوں اور اس پر گھر کے حالات کچھ ایسے ہوں جہاں گریبی اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ہو آنکھوں میں سپنوں کا نہیں صرف آنسوں کا گھر ہو تکلیفوں سے گزرتے ہیں ہر لمحے صرف اور صرف مایوسی اور گم ہی لاتے ہوں آج جس ہستی سے ملانے جا رہا ہوں ایک پیاری سی بچی ہے پلیز ویلکم جیوین کوسر اور ان کے پتا جی عبدالجبر اور ان کے بھائی عمزد حسین جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ جو شبد ہے ہینڈی کیم یہ غلط شبد ہے آپ پیروں سے لکھتی ہیں اور اتنا سندر لکھتی ہیں اور اتنا اچھا لکھتی ہیں میں سنا آپ اپنے پیروں سے آنکھوں میں کاجل بھی لگا لیتی ہیں ہاتھ سوفٹو یو آپ کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں آپ نے کیسے سوچا کہ آپ پیروں سے لکھ سکتی ہیں پہلے میں جب چوٹی تھی تب میں مٹھی میں لکھ سکتی تھی پھر دورہ دورہ لکھ لکھے مجھے پورا لکھنا آ گیا میں جب چوٹی تھی تب میں دیکھتی ہوں لوگ سکول میں جاتے ہیں چوٹی چوٹی بچے لوگ سکول میں جاتے ہیں تو میں نے مامی پا سے کہا مجھے بھی پڑھنا ہے مجھے بھی سکول جانا ہے پھر میں نے اتنا پڑھائی کیا تو کلاس ٹھین تک پاس گیا پہ لکھا ہے پہلے میں جاتے ہیں جب پہلے آئی تھی وہ پہلے لکھتی تھے اس کا ایک این بڑھنس تھا ہم جسے کہتے تھے وہ اس کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کی پھول اس اس کے سامنے ہے آپ سے جاننا جاؤں گا کہ اتنا حوصلہ آپ لاتی کہاں سے مجھے میری ممی اور پاپا مجھے ہر بات حوصلہ دیتی ہے اور میں ایسے ایسے ہینڈی کےپ بچوں کو ایسے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی اپنی حسنہ آتا ہے کہ میں بھی ایسے کر سکتی ہوں ایسے پڑھائی کر سکتی ہوں شروع میں اس کا بہت کٹھنیای کا سامنا کرنا پڑا لیکن دھرے دھرے اس کا بھی سہن سکتی بہت ہی اچھا ہے میموری بہت اچھا ہے اکلہ پڑھائی کرتا ہے اکلہ بیٹھ کے کس کا ساتھ بات نہیں کرتا ہے اور ٹیسن بھی نہیں لیا جو میں ایک دن بولا آجا بیٹھا تم ٹیسن لے لو ٹیسن پڑھائی کرتا ہے ابھی زیادہ ہو گیا تو بہت نہیں اپنا اپنا ڈیماغ سے میں پڑھائی کروں گا دل ہے چوٹا سا چوٹی سی آشا مستے بری من کی چوٹی سی آشا آجا یہی گانا کیوں گیا کیونک اس میں بہت آشا چپی ہے آپ کی آشا کیا ہے ابھی ابھی میرا آشا ہے مجھے کہ میں اپس پولیس افیسر پڑھنا چاہتی ہوں میں تو سپنا تو پوٹ ہے سار بس اپنا ہے میرے لڑکی کو آگے پڑھنا ہے میرے لڑکی کو آگے پڑھنا ہے اور آئی پیس افیسر آپ بننا جی سر تو یہ کس نے آپ نے بنائی جی سر میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سائن کریں دوستو یہ جو بچے کو دیکھا آپ لوگ یہ بچہ دور کا نہیں ہے ہمارا اسلام کا ہے بھجے جی لے موڑا جار سے یہ بچہ اور یہ بچہ کے لئے آپ لوگ دعا کیجئے آگے جانے کے لئے اس بچے کو دعا کیجئے اور اسے ہزاروں بچے ہیں یہ اکیلہ نہیں ہے اسے ہزاروں بچے ہمارا دیس پر پڑھا ہوا ہے ساماج میں گاؤں میں تو یہ سب بچوں کے لئے ہم لوگ سپورٹ کرنا چاہیے پیناس لوگ ان لوگ کو سپورٹ کرنا چاہیے ان لوگ کو آگے لے جانے کے لئے فیصلہ دینا چاہیے اتصاہی کرنا چاہیے پرے رہ نہ دینا چاہیے تاک کہ ان لوگ کا مان پر بول ہو طاقت ہو اور پڑھے آگے جائے ہم لوگ ان لوگ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تو دوستو میں ہوتا فجرسن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یوٹیوب پہ کی ایل ایل لوگ اور ہمارا فیس بوک میں بھی پیل سے جو سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں سب میں ہی اپ لوگ لائک کیجئے گا اور فلوگ کیجئے گا دوستو تو ہم لوگ سمجھ کے لئے کام کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ جو میسیج ہے یہ ساماجیت میسیج ہے اچھا گون میسیج ہے یہ میسیج کو کیا کہوں ہمارا حکشے جی نے پورا کچھ بتا بھی گیا مجھے کچھ بلنے کا تو جنورت نہیں پڑھ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ بھی ہوں گے تو اگر اس ویڈیو کو اچھا لگا تو دوستو اتنا کیجئے گا اور کامل شکشن میں کامل کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیار کیجئے گا تاکہ لوگوں کے دیل میں جن سب بچوں کی ہی جشباتی جن میں اور سپورٹ کریں اس لئے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیار کریں دوستو اتنا ہی جائے ہیں جائے ہیں شکریہ جایے ہیں